السلام علیکم دوستو کیا آلچال ہے امید سارے خیدیت سے ہوں گے دوستو بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک یوٹیوپر نے سوشل ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ اس نے ایک ہاتھ میں پاکستانی پرچم اور ایک ہاتھ میں پانچ ہزار کا نوڈ پکڑا ہے اور وہ اب پاکستانی کچھ لڑکے ہیں جن کو اس نے روکا ہے تو ان کے سامنے وہ دونوں چیزیں اس کو شوک کروائی ہیں کہ اگر آپ کو ملک سے محبت ہے تو پاکستانی پرچم لے لیں اور اگر نہیں ہے تو پانچ ہزار کا نوڈ پکڑا ہے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھیں کہ پاکستانی عوام کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے اس کے بعد آتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ویڈیو دیکھیں جی پہلے یہ آگے جی پہلا پندر بھائی یہ نے طبیل جک کر دیا ہے اسے تو پاکستان سے کوئی غارض نہیں ہے اب آگے دوسرا یہ بھی سوچ رہا ہے لو جی پاکستان کو کیا کرنا ہے تیسرا ویڈیو بہت لمبی ہے اس کے بعد لڑکی کچھ باتیں بھی ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف تو ان کے یہ قصور نہیں ہے جن لوگوں نے یہ پاکستانی نوڈ بھائی آپ کو جب بے انتہام مہنگ آئی بیجلی کے گیس کے مہنگے مہنگے بلوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب ان سے پالا پڑے گا تو آپ کو ملک سے محبت ختم ہی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ملک کو کیا کرنا ہے پھر آپ آپ کی تو ملک کچھ ایمی ایت نہیں رکھتا پھر آج پاکستان پاکستان کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے نئے لڑکے تعلیم حاصل کرنی کے بجائے یورپ ڈنکی لگا کر جانا پسند کرتے ہیں یورپ کی ایسی ایسی لڑکیاں سے وہ شادی کر رہے ہیں جن کے پاؤں قبر میں کیا خود پورا قبر میں ستر لڑکی کہہ رہا ہوں سوری ستر اسی سال کی امہ ہوگی اور اس سے پاکستانی انیس بیس سال کا لڑکا شادی کر لے گا پاکستان میں بیٹھی جوان لڑکی خوبصورت پردہ صدار پر لڑکی لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا لیکن یورپ جس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہوگا وہ صرف اس کی نبضی چل رہی ہوگی اس سے وہ شادی کر لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اس در کیا ہے اس ملک میں ادھر تو اس کا فیوچر تباہ ہے اس کے بچوں کا فیوچر تباہ ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لئے یورپی طرف باتا ہے ہمارے اس ملک کو سیاسیوں نے اتنا ایک لوٹ لیا ہے اتنا ایک لوٹ لیا ہے اپنی ایش و آیاشیوں کے لئے اپنے سویز بینکوں کو بھرنے کے لئے اتنا ایک اس عمام کو لوٹ لیا ہے کہ اب پاکستانی عمام اس ملک کو پسان نہیں کرتی ہے وہ اس ملک سے باگنا یہ پسان کرتے ہیں اب اس ویڈیو سے یہ آپ اندازہ لگا لیں ایک آدھی اس میں سے پکڑ لیتا پاکستانی فلیب لیکن نہیں پندرہ بیس ہزار پہ نوکری کرنے والے شخص اس کا جب تیس پینتیس ہزار بیدلی کا بیل آئے گا تو وہ کیا کرے گا اس ملک کو اس نے کیا کرنا ہے انہیں تو یہاں سے باگ نہیں ہے ایک اس ملک کی امید ہے تھوڑی بہت ہی اس کو بھی کدر رکھا ہوا ہے پاکستانی عمام تو بتا ہے کہ اس کو نام لینے پر پبندی ہے اور جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہ جو پیچھے ہے گزر کے گئے ہیں تو اس کا اتنا ایک بیڑا غرق کار دیا ہے کہ پاکستانی عمام مشکل یہ جب اس فلیگ کو اٹھائیں یا اس سے محبت کریں دن کون سے بھائی چودہ گز ظاہر آئے وہ دن آ رہے ہیں جب ہم آزاد ہوئے لیکن پاکستانی عمام ایک سیفٹ ہی نہیں کر رہی کہ ہم آزاد ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی غلام ہیں غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے اگر دیکھو تو غلام ہی ہیں یہاں اگر آپ اپنا ازادی رائے کا اظہار کرو گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے ماریں گے ٹرچر کریں گے بھائیں گے کہ ہمارے زبدستی زندہ بات کے نارے لگا آپ موجودوں کمر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اور آپ بھی کچھ پاکستانی عمام کے لیے سوچ لیکن انہوں نے سوچنا کیا ہے انہوں نے اپنے خندانوں کے لیے سوچنا ہے اپنی آنے والی نسموں کے لیے سوچنا ہے انہوں نے پاکستانی عمام کے لیے کیا سوچنا ہے پچھلے ستر اٹھتر سالوں سے کسی نے نہیں سوچا تو آپ کیا سوچیں گے تیس پینتیس سال سے یہ بھی ہمارے اوپر اکتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے ہمارے لیے کچھ کرتے تو آج پاکستانی جوان یورپ نہ بھاگتا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں ہی اپنا فیوچر فیوچر ایکسیپٹ کر لیتا لیکن نہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا پاکستانی عمام کے لیے انہوں نے اس کو غلام ہی رکھنا ہے اور یہ اب غلامی سے بھاگتے ہیں انہوں نے غلامی سے تو ازاد نہیں ہونا لیکن غلامی سے بھاگنا ہے ٹھیک ہے اپنی ازادی کے لیے یہ آباد نہیں اٹھائیں گے لیکن بھاگنے کے لیے یہ ہر ایک کوشک کریں گے بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ظالم اکمرانوں سے بچائے اللہ تعالی ہمارے اوپر نیک اکمران لائے اور اللہ تعالی پاکستانی عمام کو مشکلات سے نکالے تو چنانچ اللہ نیکس ویڈیو میں گرپ شپ کریں گے اپنا حیال اکچے گا اللہ تعالی ہے